کون جائے بلی کے دلے میں گھنٹی باغنے کے لئے تو یہ انٹلیکشن سے ذریعے سے کامیاد شاہد یہ سراب سامنے آیا دھوکہ کھا گیا ابھی فضا یہاں کی تو تیار نہیں تھی ابھی کتنے فیصد روک تھی جو آپ کی دعوت سے واقع بھی تھے واقع بھی تھے بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں لیکن غلطیوں کے نتیجے میں دنیا میں ناکامی ہو جاتی ہے آہد کی کہ عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو حضور نے کیا کیا یہ ہے جو صیرت نبی کا بہت اہل باب ہے اور جو بہت ہی زیادہ نگلیکتد ہے بلکہ جس کے برس کام کیا ہے ہمارے صیرت نگانوں نے انکلونگ سب سے بڑا صیرت نگان جو مشہور ہے اللامہ شبلی بہت بڑی غلطی کیوں دیکھئے حضور نے مدینہ جا کر اب مدینہ میں دونوں قبیل ایمان لے آئے تھے عوصر قبیل ادھر سے جمعیت جو تھی تیار ہوئی تھی سو ڈیڑھ سو آدمی جو بچے کے جو بچیوں میں سے گزر کر آئے تھے وہ خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے ہنسط پر بریاد نہ رکھتے تعمیر میں تک وہ آئے سے تیار ہوئے ہوئے تعداد یہاں ہو گئی آپ نے ایکسیو ریزسٹنس کا فیصلہ کیا لیکن چھے مہینے میں میں جلیل اسلام میں کہہ رہا ہوں he consolidated his positions in مدینہ took six months for that تین کام کیے مثل نوی بنا لی مرکس بن گیا یہ عبادتگاہ بھی ہے یہ خانقاہ بھی ہے یہ درسگاہ بھی ہے یہ پارلیمنٹ بھی ہے مشورے کی جگہ بھی ہے یہی پر وہ فود بھی آ رہے ہیں مومنٹ ہاؤس بھی ہے ایک مرکس بن گیا نمبر دو یہ مہاجرین تھے جو آئے ہیں مکہ سے اور یہ انسار ہیں اگر یہ علیدہ علیدہ رہے تو کسی بھی وقت تھٹھ پٹھ ہو سکتی ہے ایک مہاجر ایک انساری declared as brothers تم بھائی ہو آپ اس میں یہ دوسرا مہاجر اور یہ عدد سے انساری تم بھائی ہوئے معاخات باہمی بھائی بنا دینا اور کیسی کیسی مثالیں آئیں ہیں انساری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے کر گیا دیکھو بھئی یہ میری دکان ہے میں دیوار کھیش دیتا ہوں بیچ میں آدھی تمہاری آدھی میری محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی سراد دیا ایسا دیکھو یہ میرا مکان ہے میں دیوار کھیش دیتا ہوں آدھا برادت عمر یہاں تک کہ ایک انساری ان کی دو بیویاں تھی اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے پڑھے کے احکام اس وقت تک آئے ہی نہیں تھی وہ تو آئیں گے تین چار سال بعد بلکہ پانچ شے سال بعد یہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کرو میں اسے طلاف دے دوں گا تمہیں شادی کر لیں میں برداشت نہیں کر سکتا حضور نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے تمہارا گھر آباد نہ ہو اور میرے گھر میں جو دو بیویاں یہ وہ آخواستہ جا نمبر تین جس کو کہ رنگمری وات بھی اور کائن بھی بھی واقعہ یہ ہے کہ جس قدر انہوں نے تعریفیں کی ہے سٹیٹس مینشپ کا سب سے بڑا بزہارہ چاہتا یہ آسو خدمت کے ایمان لے آئے ہیں سلیہ انہوں نے کچھ منافق بھی ہے لیکن بیاسیت میں مجبوری ایمان لے آئے ہیں کہ تین قبیلے یہودیوں کے ہیں یہاں تھا اور بڑی سٹیٹمک پوزیشن میں وہ مدینہ کے باہر ان کی گھڑیاں تھی کلے سے بلو قینقا بلو مذیب بلو قریضا یہ ایک سورس افریکنس تھے اگر کسی وقت قریض کے ساتھ یہ مل کر ہم پر حملہ کریں تو کیا ہوگا ان سے موہدہ کیا نیساق مدینہ جس سے دستور کا نام دے دیا گیا ہے ہے مقانہ طور پر وہ کوئی دستور نہیں تھا یہ ہوئی ہے جوائنڈ ڈیفرنس پیکٹ اوپ مدینہ مدینہ پر اگر حملہ ہوا تو مسلمان اور یہودی بلک کر ان کا مقابلہ کریں اور ڈیفرنٹ کریں نضبوط ہوئی نا کوزیشن اب آپ نے ایکٹیو ریزیسٹنس کے طور پر چھوٹے چھوٹے گروپ بھیلنے شروع کر دیئے چھاپا بار قسم کے غزوہ بدر سے پہلے پہلے آٹھ ایسے گروپ ہیں جن میں سے چار میں حضور بھی شریک ہوئے ہیں اور چار میں حضور شریک نہیں ہوئے پیادہ چار غزوات کہلاتے ہیں چار سرایاں کہلاتے ہیں اور کس دور میں یہ پورے ایک سال سے اندر یہ کاب ہوا ہے کس دور میں کوئی مومنٹ مکہ والوں کی طرح سے نہیں ہوئی یعنی اب جو انیشییٹیو لیا گیا ہے وہ حضور کی طرح چلیا گیا اس مات کو چھپانے کے لیے تحریف کی گئی ہے صیرت کے اندر تحریف جیسے آج کل ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام تو تلوار سے پیرا ہے اسلام تو خونی مذہب ہے یہی مستشرقین نے جب یہ یورپ انکوریلزم آیا ہے ہمارے ہاں تو ان کا پروپیگنڈا اسلام کے سلاح یہ تھا اب ہمارے مسلمین نے اپولوجیسک انداز اتیار کیا معذرت خانہ نہیں 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 حضور نے کوئی جنگ جو ہے خود نہیں شروع کی یا تو حضور نے تو دفاع میں جنگی تھی یہ پرامنا ہوا تو انہوں نے جواب دیا ہنڈرڈ پرسنٹ روم میں نے جیسے کہا تھا مکہ میں حلطل کس میں پیدا کی تھی حضور میں کی تھی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوٹ احادی حرف کی زمین جس نے ساری انہا دی حلطل تو وہاں حضور پر پیدا کی ورنہ سوپ سم کے سر اپنی قسمت پر جو بھی تھے سابر و شاکر میں رہے تھے جیسے آج آپ کا کسان سابر و شاکر میں کہتے ہیں زمیدار سے تو لے کے ہی جانا ہے جاگردار میں تو لے کے ہی جانا ہے یہ تو اس کا حق ہے مالک تو وہی ہے وہ تو مالک ہے ہم تو کیوں گلام صابر و شاکر کسی طریقے سے جو بسلح تصادم کا آواز حضور نے کیا ایکٹیم رنسپنس کی آپ نے آٹھ جو ہے مہمات کس لیے کہ قریش کے قاسلے جہاں سے گزرتے تھے اس کو مخدوش منا دیا کہ اب وی آر ویری مچ ہیر ان وی کے اٹیکش مکہ سے جو شام جاتا تھا راستہ وہ بدر سے گزرتا تھا بدر مکہ سے تو ہے دو سو میل یہاں سے ہے نوے میل صرف تو انٹرسیکٹ دی ٹریڈنگ کیریوانز آپ نے کئی مہم میں ادھر بھیجی خود نے بڑی مہم لے کر جائے بڑا خافلہ لے کر جا رہا تھا ابو صفیان اس کا پیچھ حق کیا رہے کہ وہ دی گئی ہے کسی طرح مکہ سے یمن جانے والے قافلے تائب سے ہو کر گزرتے تھے ادھر بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی پھر جہاں آپ گئے وہاں کے قبیلوں سے آپ نے صورہ کی معاہدے کر لیئے یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف سے اب حضور کے ہو گئے قریش کی قوت کب ہو گئے نہیں یا انہوں نے نیوٹریلیٹی اختیار کر لی نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کی اخلاف وہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے صلاح تب بھی قریش کی طاقت تو کب ہو گئے نہیں ان دو چیزوں کے بالے سے سمجھ یہ دو اصطلاحات ایکنومک بلوکیڈ اف مکہ کہ لائف لائن کو جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہماری رنگ ہے شہرنگ جو ہے وہ پشمیر اور اس پر قابل ہے اندوستان وہ شہرنگ کی طور اسے مخدوش بنا دیا second date and the zone of political influence of قریش was diminishing آج فلاں قبیلہ بھی محمد تحلیم بن گیا اوہ اوہ ماری تو ہم سے پنگور ہو گئے آج فلاں قبیلہ جو ہے نیوٹرن ہو گیا اس نے کہا چھیک ہے نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے تو حضور کا political influence کا زون بڑھ رہا تھا ان کا بڑھ رہا تھا اور ایک خاص واقعہ یہ ہو گیا دیکھئے میں وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے میری بات ابھی کوئی سے نانسر وارا کو مسئلہ نہیں رہ سکے گا انشاءاللہ دیکھئے مکہ کے اندر یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں لوجک سے ہر قوم میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں آج کی اسلام میں کہتے ہیں hawks and doves وقابی نزاج کے لوگ اور پاستائی نزاج کے لوگ مکہ میں hawks بھی تھے ابو جہن سربرا تھا حکمہ ابنی ابی معید تھا یہ بڑے بڑے hawks اور ڈمس بھی تھے ختمہ ابن طبیعہ ڈمس میں سے تھا حکیم بن حضام ڈمس میں سے تھے ان کا کہنا تھا چلو ملہیرے میں حملہ کرو مارو ختم کرو یہ کہنا تھا نہیں اتبا ابن ربیعہ قول آپ کو سنا دوں وہ بڑا بذرم آدمی تھا ان میں بہت سی رکھن صاحب انہیں کہا دیکھو محمد اس کے ساریہ سے چلے گئے مجھے